پیش ہے بریلی کی مشہور شائرہ شانلی گنجن کی یاد میں ان کی کتاب درد کی گونج کی رسم اجرہ کے موقع پر مشائرہ شائرہ شانلی گنجن نے اپنے اخلاق اور انسانیت سے سماج کو ہمیشہ قومی ایکتا کا سبق دیا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسلم بے سہرہ بچی کو گود لے کر اپنا پیار اپنا گھر دے کر مذہب اسلام کے مطابق پرورش کی اور بعد میں اس کی شادی بھی اس کے مذہب کے مطابق کی آئیے دیکھتے ہیں اس خاص شخصیت کی یاد میں منقید آل انڈیا مشائرے کا خاص فیڈیو اس مشائرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان نازم مشائرہ اور شائر جناب ہلال بدائنی صاحب نے یہ ہے وقت میڈیا زمین کی گود سونی ہو رہی ہے سیاست بی جیسے بو رہی ہے زمین کی گود سونی ہو رہی ہے تغزل کا کوئی سرما لگا دے غزل کی آنکھ دھنلی ہو رہی ہے تغزل کا کوئی سرما لگا دے غزل کی آنکھ دھنلی ہو رہی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر سرما بریلی شہر سے میں ہی لگایا جا سکتا ہے اور ایک ایسا تغزل کا سرما جس سے غزل کی بینائی میں اضافہ ہو جائے اور اس مشائرے کی سماعتوں کی بینائی میں بھی اضافہ ہو جائے میں اس مشائرے کے آغاز کے لیے ایک نوجوان مہمان شائر جو اس وقت ہمارے مشائرے میں دہلی سے تشریف لائے میں چاہتا ہی ہوں کہ اس مشائرے کا سچا اور اچھا آغاز ہو جائے اس وجہ سے میں جناب منصور دہلوی صاحب جو اس مشائرے کے مہمان اور نوجوان شائر ہیں ان چار مصروں سے درخواست کرتا ہوں کہ خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں درد کو حاصل تحرین بنا سکتا ہوں مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آسووں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آسووں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں دوستو کچھ لوگ خاموش ہیں مگر یہ خاموشی میں آپ کی توڑ کے رہوں گا اپنے شورا اکرام کے حوالے سے بھی اور اپنی محنت کے حوالے سے بھی آپ کو بھرپور تعلیوں سے ایک بار دوبارہ نواز کے مجھے دکھا دیجئے گا اور بیدار ہو جائیے کہ اپنے شائر کا استعمال کرنے کی جناب منصور دہلوی اسٹیج پہ موجود تمامی شور اکرام معزز مہمان اکرام اور سامین ابرزم السلام علیکم ورحمت اللہ آئیے سب سے پہلے چار مصرے اس عظیم اور متبر ہستی کے نام جس کو آپ اور ہم ماں کہا کرتے ہیں سماتھ فرمالے کیفو مستی میں جھوم لیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میں تصور میں گھوم لیتا ہوں میں تصور میں گھوم لیتا ہوں جب بھی جنت کی یاد آتی ہے جب بھی جنت کی یاد آتی ہے ماں کے قدموں کو چھوم لیتا ہوں زندہ بات زندہ بات کیا کہہ جی جی بہت بہت شکریہ ماں کے قدموں کو چھوم لیتا ہوں اب آئیے یہاں سے چار مصرے تغزل کے دیکھے گا وفا کی داستانیں بولتی ہیں کیا کہہ زبان خاموش آنکھیں بولتی ہیں وہ جب بھی روح بروح ہوتے ہیں میرے تو پھر ساں سو سے ساں سے بولتی ہیں گلوں میں رنگ چمن میں باہر آ جائے گلوں میں رنگ چمن میں باہر آ جائے گلوں میں رنگ چمن میں باہر آ جائے چلے بھی آؤ کے دل کو قرار آ جائے چلے بھی آؤ کے دل کو قرار آ جائے پھر ملاحظہ فرما اگرچہ آئے قضا مجھ کو ان کی باہوں میں اگرچہ آئے قضا مجھ کو ان کی باہوں میں اگرچہ آئے قضا مجھ کو ان کی باہوں میں تو ایک بار نہیں بار بار آ جائے تو ایک بار نہیں بار بار آ جائے چلے بھی آؤ کے دل کو قرار آ جائے زندہ بات ہے لو آگئے ہیں ندامت کے عشق آنکھوں میں لو آگئے ہیں ندامت کے عشق آنکھوں میں کہ اب تو ان کو میرا اعتبار آ جائے مقتہ دیکھیں اترا نہ جانے کب سے یہ منصور دل کی حسرت ہے سخنوروں میں میرا بھی شمار آ جائے سخنوروں میں میرا بھی شمار آ جائے میری زندگی میں شامل کوئی دوسرا نہیں ہے میری زندگی میں شامل کوئی دوسرا نہیں ہے یہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو بے وفا نہیں ہے میری زندگی میں شامل کبھی ہاتھ میں اٹھا کر تصویر روئے گا وہ کبھی ہاتھ میں اٹھا کر تصویر روئے گا وہ پڑھ کر میرے خطوں کی تحریر روئے گا وہ تحریر روئے گا وہ یہی سوچ کر خطوں میں میں نے کچھ لکھا نہیں ہے یہی سوچ کر خطوں میں میں نے کچھ لکھا نہیں ہے مجھے خدا بتا دے میری زندگی کا حاصل مجھے خدا بتا دے میری زندگی کا حاصل میں کہاں کو جا رہا ہوں میری کونسی ہے منزل مجھے کچھ خبر نہیں ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے یہ میں خوب جانتا ہوں کہ تُو بے وفا نہیں ہے میری زندگی میں شامل مکتہ دیکھیں ترہا منصور زل ہے مجھ پل پھر بھی غریب ہوں میں منصور زل ہے مجھ پل پھر بھی غریب ہوں میں تُجھے کھوٹیا ہے میں نے بڑا بد نصیبوں میں تیرے پیار کے علاوہ میرے پاس کیا نہیں ہے تیرے پیار کے علاوہ میرے پاس کیا نہیں ہے یہ میں خوب جانتا ہوں کہ تُو بے وفا نہیں ہے میری زندگی میں شامل دوستو جراب منصور دہلوی صاحب جنہوں نے اپنی غزل این بہترہ کنعا جنہوں نے ا feeder ملوم موسیقی